موسیقی پاکستان کے پورو کپتان سیفراس احمد اور بائی ہاتھ کے تیز گینباز شائن شاہ افریدے کے بیچ ابودابی میں لاہور کلندس اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے بیچ پی ایسل کے میچ کے دوران تیکھی بحث ہو گئی لاہور کے کپتان شوہل افتر اور سینیا بلیباز محبت حافظ کے ساتھ امپائروں کو انہیں الگ کرنا پڑا یہ گھٹنا کوئٹا کی پاری کے 19 سے اوور کی ہے جب سرفراس کے ہیلمٹ پر افریدی کا ایک باؤنسہ لگا جسے امپائر نے نو بول قرار دیا یہاں گیند ہیلمٹ سے ٹکرا کر تھرمین پر گئی اور سرفراس نے رن لے لیا دوسرے چھوڑ پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے افریدی سے کچھ کہا افریدی کو ان کی بعد ناغوار بجری اور وہ اپنے رن اپ سے آکرمک انداز میں ان کی طرف بڑھے تناغو بڑھتا دیکھ امپائر کو دکھل دینا پڑا حفیظ اور اکتر بھی دوڑ کر ان کے پاس گئے حفیظ نے سرفراس سے شانت ہونے کو کہا اور بعد میں افریدی نے کہا کہ کھیل کے میدان پر یہ ہوتا رہتا ہے اس گھٹنا سے شوشل میڈیا پر بہت چھڑ گئی ہے کچھ نے افریدی کے آکرمک روئیے اور سینے کھلاڑی کے پتی برطاو کی آلوچنا کی ہے تو کچھ نے اسے صحیح ٹھارایا ہے اس میچ میں گلیٹیٹس نے لاہور کو 18 رنوں سے شکست دی کوئٹا نے بائیں ہاتھ کے تیز گینباز اسمان سینواری نے تین وکٹ کی مدد سے لاہور کو 18 اوہر میں 140 سر پر آؤٹ کر دیا تھا اس سے پہلے کوئٹا کے لئے سلامی بلیباز زیک نے سروادک 48 اور کپتان سفراز احمد نے ناباد 34 سن بنائے کوئٹا نے پہلے بلیباز ہی کرتے ہوئے پانچ لگیٹ پر 158 رن جوڑے تھے ظاہر ہے کہ میچ کے علاوہ کھلاڑیوں کے گھائل ہونے اور اس طریقے کی کھلاڑیوں کے بیچ تکھی بحث ہونے کی خبروں نے پیرسل کی چھوی کو دھومیل کر دیا ہے ایسے میں امید ہے کہ کھلاڑی اپنی اوپر سیم برتیں گے اور کھیل بھاونہ کو توجہ دیتے ہوئے کھیل پر دھیان رکھیں گے